ترجمة نانسي قنقر ہوئی جائے گا اس میں ہم مزید وقت نہیں زیادہ کرنا چاہتے اور ہم تدریس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ہاں بھئی آن کرلو تم اپنا پیرا فرنی جو اب اس میں سب سے پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ آپ لوگ کتابیں بند کر دیں کاغذ اور قلم بھی بند کر دیں کوئی چیز تو کھلی ہونی چاہیے نا وہ کیا ہے دماغ کھولنے مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی ٹیکس بک ہے حسان عربی گرامر حصہ اول جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے میں وہی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اپنی اٹینشن کو ڈیوائٹ کریں کہ کچھ یہاں سمجھائی ہو بات سمجھنے کی کوشش کریں کچھ نوٹ کرنے کی کوشش کریں اس سے جو توجہ ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس وقت جو میں آپ سے بات کروں گا صفحہ نمبر آٹھ سے تیرہ تک جو مواد ہے اسی کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس لیے کتاب اور کاغذ کلم کی ضرورت واقعی ہونی نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ ایکسپلینیشن ختم ہو جائے اور کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کو وقت دوں گا آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں ایک اضافی سہولت یہ بھی ہوگی کہ یہاں سے واپس جا کے آپ گھر پہ اس کتاب کو پڑھیں جو کچھ آپ کو ایکسپلینیشن دیا گیا ہے اس کے حوالے سے اس کو ریکیپچولیٹ کریں اور پھر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو کل کلاس شروع ہونے سے پہلے پھر مجھ سے پوچھ لیں لیکن اس وقت پوری توجہ جو ہے وہ یہاں رکھیں صفحہ نمبر آٹھ و تیرہ تک جو چیپٹر اے مرہ تمہید کا اس کی تمام باتیں دورانے کی ضرورت نہیں ہیں جو زیادہ اہم باتیں ہیں ان کو میں صرف ریپیٹ کروں گا سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے اور قواعد بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں دنیا میں جتنے زبانے رائج ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے کہ پہلے قواعد مرتب کیے گئے ہوں اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر زبان رائج کی گئی ہو تمام زبانوں کے ساتھ سلسلہ یہی ہے کہ زبان پہلے وجود میں آ جاتی ہے پھر جب ضرورت محسوس ہوتی ہے اس زبان کو دوسری زبان کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے تو پھر کچھ کو لمبس نکلتے ہیں اور وہ قواعد تلاش کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کی مدد سے دوسروں کو زبان سکھاتے ہیں جسے ہم گرامر کہتے ہیں اس کا پھر ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے اور دراصل اسی کی طرف توجہ دلانے کے لیے تمہید باندھی تھی کہ اس کلاس میں عربی گرامر کے جتنے قواعد آپ پڑھیں گے ان کا استثناء ضرور ہوگا اب یہ بھی ایک قائدہ بن گیا کہ ہر قائدے کا کوئی استثناء ہوگا تو اس قائدے کا بھی استثناء آئے کہ شاید ایک دو قائدے مل جائیں جس کا استثناء نہ ہو اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک قائدہ پڑھا اور آپ نے یہ سمجھا کہ بس یہ لفظ یہ الفاظ جو ہیں یہ اسی طرح استعمال ہوں گے تو آگے چل کے جب اس سے مختلف انداز میں وہ لفظ کہیں آپ کو استعمال ہوتا وہ ملے گا تو آپ کا ذہن اس کو قبول نہیں کرے گا اگر قائدہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے ذہن کو بند کر لیا کہ بس یہ قائدہ ہے ایسی طرح سے چلنا ہے اس سے دائیں بائیں نہیں ہونا ہے تو ذرا سا بھی کوئی دائیں بائیں کا لفظ آئے گا تو آپ کا مائنڈ جو ہے وہ نوکنگ کرے گا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اس لئے پہلی اسٹیج پہ اپنے ذہن میں استثناء کی کھڑکی کھول لیں جو بھی قائدہ پڑھیں قائدہ سمجھیں بھی قائدہ یاد بھی رکھیں لیکن ذہن میں ایکسپشن کے لیے ایک کھڑکی لازمان کھڑی رہنی چاہیے اگر یہ احتیاط نہیں کی تو آگے چل کے آپ کو پرابلمز آئیں گے پہلی جو لازمی احتیاط ہے وہ یہی ہے کہ گرامر پڑھتے وقت جو بھی قائد ہم پڑھیں گے اس کے لیے آپ کے ذہن میں استثناء کی کھڑکی لازمان کھڑی رہنی چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عام قائدہ یہی ہے کہ زبان جب وجود میں آ جاتی ہے تو بعد میں اس کے قواعد تلاش کیے جاتے ہیں تو قواعد مرتب کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ تقریباً قومہ نے دنیا کی تمام زبان کو اور اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس زبان میں جتنے محمل الفاظ ہیں وہ چھانٹ کے الگ کر دیا جاتے ہیں اور بامانی الفاظ الگ کر لیا جاتے ہیں محمل آپ لوگ سمجھتے ہیں نا اردو میں تو بیتہاشا ہے چائے شائے کھانا وانا اب یہ شائے وانا یہ محمل الفاظ ہیں اگر اردو کی گرامر مرتب کی جائے گی تو یہ محمل الفاظ اس میں شامل نہیں کی جائیں گے وہ الگ کر دی جائیں گے تو زبان کے جتنے بھی بامانی الفاظ استعمال میں ہیں ٹوٹل ان کی پھر گروپنگ کی جاتی ہے ان کو اجزاء کلمہ کہتے ہیں آپ لوگ زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں انگریزی میں یہ گروپنگ جو ہے وہ آٹھ حصوں میں ہے انگریزی میں آٹھ پارٹس آف سپیچ ہیں لیکن ہمیں یہ سہولت ہے کہ عربی میں یہ گروپنگ بہت مختصر ہے صرف تین اجزاء کلمہ ہیں عربی کے تین پارٹس آف سپیچ ہیں اسم فیل اور حرف سب پڑھے لے کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پریزیوم تو مجھے یہی کر لینا چاہیے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسم کسے کہتے ہیں فیل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں لیکن احتیاطا ہم اس کو ریپیٹ کر لیں اسم کسے کہتے ہیں کوئی ایسا لفظ جس سے کسی جگہ کسی جنس کسی شخص کے نام کا علم حاصل ہو اسے اسم کہتے ہیں اور فیل کسے کہتے ہیں ایسا لفظ جس میں کسی کام پر کرنا ہونا یا سہنا پائے لیں ایسا لفظ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پہے جائے اور حرف 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 تحجی کے ہوتے ہیں نا ایسا لفظ حروف تحجی کے جو حروف ہیں وہ حروفی کہلاتے ہیں حرفی کہلاتے ہیں لیکن گرامر کی اسطلاح میں جو حرف ہے وہ ایک خاص لفظ کچھ الفاظ ہوتے ہیں مختلف حروف کا مجموعہ ابھی میں مثال دوں گا تو آپ کے بات سنویں آجائے گا جو نہیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ جو اپنے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے دوسرے لفظ کے محتاج ہوں جب کسی لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھے جائیں تب اس کا مفہوم واضح ہو میں ابھی مثال دوں گا تو بات سنویں آجائے گی لیکن یہ جو میں نے ریپٹیشن کی ہے اس لیے کی ہے کہ اگر ہم اس طرح ڈیفائن کریں کہ ایسا لفظ جس سے کسی چیز کا نام پتہ لگے وہ اس میں اور ایسا لفظ جس سے کسی کام کے کرنا یا ہونا پایا جائے وہ فیل ہے تو یہ انکمپلیٹ ڈیفنیشن ہے اس کو یوں سمجھ لیں لکھا یہاں پہ انڈر اسٹوڈ ہے اس نے اس میں کام کا کرنا ہے اور زمانہ بھی ہے زمانہ کون سا ہے ماضی انڈر اسٹوڈ ہے وہ لکھتا ہے کون سا زمانہ ہے حال لکھے گا مستقبل لیکن ایک لفظ اور ہے لکھنا مصدر کو ہم فیل میں رکھیں گے اس میں رکھیں گے اب یہ بات نوٹ کر لیں اسم کی ڈیفنیشن کو ریوائز کر لیں ایسا لفظ جس سے کسی چیز کا نام پتا لگے اسم ہے اور ایسا لفظ جس میں کام کا کرنا پایا جائے لیکن زمانہ نہ پایا جائے لکھنا یہی ہے نا کہ کام کرنے کا مفہوم اس میں ہے اس میں صرف زمانہ مسنگ ہے یہ لفظ جو ہے یہ اسم کی کیٹیگری میں آئے گا فیل کی کیٹیگری میں نہیں جائے گا اور آگے چل کے ہم اسم کی قسم میں پڑھیں گے تو اسم کی قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے اور اس کا ٹیکنیکل نام ہے مصدر یہ جی اچھا جی تھوڑی سی مشک کر لیں پھر ریوائز کرتے ہیں تو اس بات کی اہمیت کیا ہے میں نے پہلے ہی دن اس کی وضاحت کیوں کی ہے یہ نوٹ کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے ہم اسم کے بھی قواعد پڑھیں گے اور فیل کے بھی قواعد پڑھیں گے اور جب ٹرانسلیشن کرنے بیٹھیں گے تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ اسم ہے کہ فیل ہے اس پر اسم کے قواعد کا اطلاق کیا جائے کہ فیل کے قواعد کا اطلاق کیا جائے تو اگر یہ چیز کلیر نہیں ہے اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس میں کام کے کرنے کا مفہوم ہے اور سمجھے کہ یہ فیل ہے اور اس پر فیل کے قواعد کے اطلاق کر دیا تو سارا کام غلط ہو جائے گا اس لئے دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نکتے کو اچھی طرح پکڑ لیں کہ جس لفظ میں کام کے کرنے کا مفہوم ہو لیکن زمانہ نہ ہو اس کی گروپنگ عربی میں اسم میں ہے فیل میں نہیں ہے دوسری زبانوں کی طرف میں نہیں جاتا حرف جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ ایک تو حروف تحجی ہوتے ہیں ان کو بھی حرف کہتے ہیں لیکن گرامر میں حرف ایسے لفظ کو کہتے ہیں مثال کے طور پر اللہ اللہ کے معنی ہے پر اب صرف اللہ بولنے سے بات واضح نہیں ہوتی لیکن جب یہ دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے ہم کہیں گے غوڑے پر اب کوئی بات سنجھ میں آتی ہے اسی طرح سے ایک لفظ ہے الہ اس کے معنی ہے کی طرف تک تو اکیلے یہ لفظ بولا جائے تو مفہوم کوئی واضح نہیں ہوتا ہے جب اسی کو ملا دیں گے ہم الہ المسجدی مسجد کی طرف الہ السو کی بازار تک تو کچھ بات مفہوم سمجھ میں آ جائے گا حرف اس کو کہتے ہیں عربی میں ایک اور سہولت ہمیں حاصل ہے کہ حروف کے استعمال کے لیے کسی قائدے کی ضرورت نہیں پڑتی جس لفظ کے ساتھ آپ ملا رہے ہیں وہ لفظ اگر قائدے کے مطابق ہے اس کے ساتھ حرف ملے گا اور مفہوم مکمل کرے گا تو حرف کے لیے ہمیں کوئی قائدہ نہیں پڑھنا ہے تو جو اب سم اپ ہو گئی بات کہ ہم نے قواعد اسم کے پڑھنے ہیں اور فیل کے پڑھنے ہیں قصے شروع کی جائے پڑھائی فیل کے قواعد سے شروع کی جائے یا اسم کے قواعد سے شروع کی جائے یہ خاصا کنٹرو برشیل مسئلہ ہے لیکن بہرحال ہمارے یہاں قرآن اکاڈیمی میں جب تک وہ دو سال کا کورس ہوتا رہا اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے قرآن کالج میں بھی چل رہا ہے کہ عربی گرامر کی تدریس کی ابتدا ہم اسم کے قواعد سے کرتے ہیں اس کے کچھ فوائد ہیں وہ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے جو لوگ مطالعہ کر کے آئے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا نہیں تو آپ گھر جا کے جب اس کو مطالعہ کریں گے تو اس کے ایڈوانٹیجز آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے اب اسم کو کسی جملے میں استعمال کرنے کے لیے قواعد کے مطابق بنانے کے لیے اس کو چار ڈیفرنٹ اینگلز سے ہمیں ایکزیمن کرنا پڑتا ہے حالت جنس عادت اور غصت پڑنا تو ہم نے اس وقت حالت کو ہے لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ ان سے کیا مراد ہے وسط سے مراد یہ ہے کہ وہ اسم یعنی ناؤن پروپر ناؤن ہے کہ کومن ناؤن ہے اس میں معرفہ ہے یا اس میں نقرہ ہے عام گرامر کے کتابوں میں اس پہلو کو قسم کہا جاتا ہے لیکن یہاں قرآن اکیڈیمی میں جو ہمارے دادا پردادا استاد ہیں میرے تو دادا استاد ہیں بہتوں کے پردادا استاد بھی ہو گئے ہیں پروفیسر حافظ احمد یار صاحب دراصل کتاب ان کی مرتب کرائی ہوئی ہے میرا نام اس پہ جو لکھا ہوا ہے بحضیت ہے کہ اسٹینوگرافر کے لکھا ہوا ہے that's all تو ہمارے جو استاد ہیں حافظ احمد یار صاحب وہ کہتے ہیں کہ اس کو قسم کہنا غلط ہے دراصل یہ غصت کہنی چاہیے اور بات ان کی صحیح ہے کہ جب کوئی لفظ common noun کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا اسکوپ بہت وائیڈ ہوتا ہے کسی بھی چیز پر اس لفظ کا اصلاح ہو سکتا ہے لیکن وہی لفظ جب as a proper noun استعمال ہوگا تو وہ اسکوپ سکھڑ کے ایک نکتے پر مجنزمید ہو جائے گا اس لئے حافظ احمد یار صاحب کہتے ہیں کہ اس کو قسم کہنا غلط ہے غصت کہنا چاہیے یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو غصت اس پہلو کو ہم نے غصت کا نام دیا ہے عدد میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پلورل ہے کہ سنگلر ہے واحد ہے کہ جمع ہے جنس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مذکر ہے کہ مونس ہے اس کے حساب سے قائدے کے مطابق بنانا پڑتا ہے جب میرا جو جیسا کوئی پتھان کہتا ہے کہ ہم بازار جاتی ہے تو پھر اہلے زبان ہستے ہیں کیوں ہستے ہیں کیا غلطی ہے وہاں جنس کی غلطی ہے جنس کے حساب سے وہ قائدے کے خلاف ہے حالت اب ہی ہم سمجھتے ہیں کہ حالت سے ہماری مراد کیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب یہ پہلا جو چیپٹر تھا تمیت کا صفحہ نمبر آٹھ سے تیرہ تک اس کو ہم نے کور کر لیا ہے اس کی سمری جو بہت اہم نکتے ہیں وہ دوبارہ چاہے اب آپ نوٹ کر لیں یہ سمری وہاں نہیں دی ہوئی ہے کتابوں میں پہلا نکتہ کہ ہر قائدے کے استثناء کے لیے ذہن میں کھڑکی کھلی رہنی چاہیے یہ بات نہ بھولیں دوسرا بہت اہم نکتہ جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا لفظ جس میں کام کے کرنے کا مفہوم ہو اور زمانہ نہ ہو وہ فیل نہیں ہے وہ اس میں اور اس کا ٹیکنیکل نام جو ہے وہ مزدر ہے جس میں کام کے کرنے کا مفہوم ہو زمانہ نہ ہو وہ اسم ہے اور اس کا اسطلاحی نام جو ہے وہ مزدر ہے اور جملے میں کسی بھی اسم کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس کو چار پہلوں سے قائدے کے مطابق بنانا ہے وسط عدد جنس اور حالت اب ہم آگے چلتے ہیں اب جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ اس میں انشاءاللہ ہم آپ کی ٹیکس بک کا صفحہ نمبر چودہ سے لے کے بیس تک کور کریں گے جو دوسرا چیپٹر ہے حالت کا دیکھیں کوئی بھی اسم جب کسی جملے میں استعمال ہوگا اب پلیز کاغذ فلم پھر بند کر دیں تاکہ آپ توجہ ادھر رہے کوئی بھی اسم جب جملے میں استعمال ہوگا تو یا تو وہ بطور فائل کے استعمال ہوگا اسے اردو میں ہم کہیں گے کہ اس جملے میں اس اسم یہ اسم جو ہے وہ حالت فائلی میں ہے دوسری پاسبلیٹی یہ ہے کہ جملے میں وہ اسم بطور مفعول کے استعمال ہو یعنی حالت مفعولی میں ہو اور تیسری پاسبلیٹی یہ ہے کہ اس اسم کی کسی دوسرے اسم سے کوئی نسبت ہو جسے ہم حالت اضافی کہتے ہیں انگریزی میں یہ نومنیٹیو کیس اوبجیکٹیو کیس اور پزیزیف کیس جو آپ لوگ نے پڑھے ہوئے ہیں کسی اسم کی جملے میں یہی تین حالتیں ممکن ہیں چوتھی حالت ممکن نہیں ہے یا تو وہ جملے میں بطور فائل کے استعمال ہوگا حالت فائلی میں ہوگا یا وہ جملے میں بطور مفعول کے استعمال ہوگا حالت مفعولی میں ہوگا یا وہ کسی اسم کے ساتھ نسبت کے طور پر استعمال ہوگا یعنی حالت اضافی میں ہوگا اصل مسئلہ اس میں جو ہے وہ اس حالت کو پہچاننے کا ہے پہلے ہم اردو کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں پھر ہم عربی پہ آئیں گے مثال کے طور پر یہ ایک جملہ ہے حامد نے محمود کو دیکھا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے اس میں دو فائل کون ہے اس میں اور مفعول کون ہے حامد فائل ہے اور محمود مفعول ہے کیسے پہچانا آپ نے کام جو کر رہا ہے جو کہ وہ حامد ہے اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ جو کہ محمود ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے یہ آپ نے اس لیے بتا دیا مجھے کہ آپ کو اردو آتی ہے اور اس جملے کا مفہوم آپ کو پتا ہے فرض کریں بیچارے کسی انگریز پر کبھی کوئی برا وقت پڑ جائے اور وہ بیٹھے اردو پڑھنے کے لیے تو پہلے تو ہمیں اسے کوئی شناخت کوئی نشانی کوئی پہچان بتانی پڑے گی کہ اس نشانی سے پہچانو کہ یہ لفظ جملے میں حالت فائلی میں ہے اس نشانی سے پہچانو کہ یہ لفظ جملے میں حالت مفہولی میں ہے جب وہ صحیح پہچانے گا تو صحیح ترجمہ کرے گا پہچانے میں غلطی کرے گا تو ترجمہ غلط کرے گا وہ پہچان کیا ہے اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پہچان کیا ہے کو اور نہیں اردو میں پہچان یہ عام طور پر کہ فائل کے ساتھ نہیں آئے گا مفہول کے ساتھ کو آئے گا حامد کی کتاب یہاں دو اس میں ایک اسم کی دوسرے اسم سے نسبت ظاہر ہو رہی ہے یہ حالت اضافی ہے اس کی پہچان کی یا کا حامد کی کتاب حامد کا قلم یہ تو پہچان ہو گئی اردو کی اب عربی میں ہم کس طرح پہچانتے ہیں جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ تو آگئے ہیں عربی پڑھنے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کرے اور میری بھی مدد کرے لیکن ہمیں جب تک آپ کو یہ نہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے آپ لفظ کو پہچانے کے جملے میں وہ اسم جو ہے وہ حالت فائلی میں ہے مفہولی میں ہے یا اضافی میں ہے اس کے بغیر آپ ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے تو عربی میں حالت کو پہچاننے کی جو پہلی نشانی ہے زور کس پہ جی پہلی پر میں آپ کو پہلی نشانی بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں زیادہ ہیں لیکن گبرائیں نہیں فنگر ٹپس پہ گنی جا سکتی کل پانچ نشانیاں ہیں چلیں یوں سمجھ لیں عربی میں کسی اسم کی جملے میں حالت کو پہچاننے کے لیے ٹوٹل پانچ نشانیاں ہیں جس میں سے پہلی نشانی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں جس میں اور پانچ کھنک کی اب ایک بات آج ہی سمجھ لیں اس لیے کہ اب یہ استعمالات ہم مسلسل کریں گے اس ڈیش کا کیا مطلب ہے یہ کس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے کسی لفظ کے آخری حرف کو آگے بھی ہم اس ڈیش کا استعمال کریں گے تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ ڈیش جو ہے یہ کسی لفظ کے آخری حرف کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور جب کسی لفظ کے آخری حرف پر دو پیش آئے گی تو یہ پہلی پہچان ہے کہ وہ لفظ اس جملے میں حالت فائلی میں ہے جسے عربی میں رفع کہتے ہیں مثال کے طور پر آگے چل کے ہم اردو میں آپ کو ایک جملہ دیں گے کہ زید نے لکھا اب اس جملے میں زید کیا ہے فائل ہے تو جب ہم ترجمہ کریں گے اور عربی کے ترجمے میں ہم زید کا لفظ لکھیں گے تو ہم اس کا آخری حرف یہ ہے نا دال اس کے اوپر دو پیش ڈالیں گے جسے ہم پہچانیں گے کہ اب یہ زید جو ہے اس جملے میں حالت فائلی میں ہے یا رفع میں ہے یہ تجھے عرب چلیں گے وہاں کسی سے پوچھ کے بتائیں گے کسی لفظ کے آخری حرف پر دو زبر آئے گا تو علیف کا اضافہ ہوگا یہ بھی ایک قائدہ ہے کھڑکی کھلی رہنی چاہیے قائدہ تو ہے لیکن کھڑکی نہ بن دوں یہ حالت مفہولی کی علامت ہے جسے عربی میں نصب کہتے ہیں جیسے اگر اردو میں جملہ دیا جائے کہ میں نے زید کو دیکھا اب یہاں زید کو دیکھا زید حالت مفہولی میں ہے جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے عربی میں اور وہاں پہ زید کا لفظ آئے گا تو آخری حرف پر یعنی دال پر دو زبر آئے گی اور علیف کا اضافہ ہوگا ہم لکھیں گے زیدن یہ آخری حرف پر دو زبر علیف کے اضافے کے ساتھ یہ عربی میں علامت ہے کسی اسم کے حالت مفہولی میں ہونے کی یا نصب میں ہونے کی کسی اسم کے آخری حرف پر اگر دو زیریں آئیں تو یہ اس کی حالت اضافی کی علامت ہے جسے عربی میں ہم جر کہتے ہیں جیسے اگر حامد کی کتاب ہم اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے یا زید کی کتاب عربی میں ترجمہ کریں گے تو اب زید نسبت سے آرہا ہے حالت اضافی میں ہے وہاں پر ہم اس کو لکھیں گے زیدن وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی اسم کے لیے کسی جملے میں استعمال ہوتے وقت تین ہی حالتیں ممکن ہیں چوتھی ممکن نہیں ہیں تو ان تین میں سے کس حالت میں وہ اسم ہے اس جملے میں پہلے وہ پہچاننا اور اس کے بعد اس کو اگر اردو سے عربی ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو پھر ہم اس کے مطابق بنائیں گے تب ہمارا ٹرانسلیشن صحیح ہوگا اور اگر عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو ان علاماتوں سے ہم اس کی حالت پہچانیں گے پھر اردو میں ہم صحیح ٹرانسلیشن کر سکیں گے اب آگے پڑھنے سے پہلے کھڑکی کا استعمال کر لیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک قائدہ ہے کہ کسی اسم کے آخری حرف پر دو زبر آئے گی تو علف کا اضافہ ہو جائے گا یہ قائدہ بلکل صحیح ہے لیکن اس کے دو استثناء ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں پہلا یہ کہ اس اسم کا آخری حرف اگر گول تے ہے تو علف کا اضافہ نہیں ہوگا جیسے جنتن باغ جسے ہم لوگ جنت کہتے ہیں جب یہ حالت نصب میں آئے گا لفظ دو زبر تو آئے گی لیکن علف کا اضافہ نہیں ہوگا گولتے جس لفظ پر بھی گولتے آ جائے حالت نصب میں اس پر علف کا اضافہ نہیں ہوگا یہ پہلا ایکسپشن ہے اور دوسرا ایکسپشن یہ ہے کسی لفظ کا آخری حرف حمزہ ہو لیکن اس سے پہلے یا تو علف ہو یا واو ہو تو پھر دو زبر آئے گی علف کا اضافہ نہیں ہوگا مثال کے طور پر سماؤن آخری حرف حمزہ ہے اس سے پہلے علف ہے اب جب یہ نصب میں جائے گا سماؤن بنے گا علف کا اضافہ نہیں ہوگا سماؤن کے معنی تو پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو آسمان آخری حرف حمزہ ہے اس سے پہلے واو ہے اس لیے یہ بھی جب نصب میں جائے گا تو علف کا اضافہ نہیں ہوگا سو ان علف کے اضافے کے بغیر ایک اور لفظ بھی دیکھ لیں شیعن شیعن مانے چیز یہاں کیا ہوگا آخری حرف حمزہ ہے لیکن اس سے پہلے نہ تو واو ہے نہ علف ہے اس لیے یہ جب نصب میں جائے گا تو علف کا اضافہ ہوگا شیعن شیعن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عربی کے جو آسمان ہیں اسم ناؤنس ان کے خاصیت یہ ہے کہ تینوں حالتوں میں ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور پہچاننے میں بڑی آسانی ہوتی ہے جیسے ابھی ہم نے دیکھا تھا زائی دن زائی دن اور زائی دن بڑے آسانی سے ہم پہچان سکتے ہیں سوال یہ کہ کیا یہ اصول یہ تبدیلی عربی کے تمام آسمان پہ ہاوی ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استثناء ہوگا تقریباً لکیلی یہ بھی خوشخصمتی ہے ہماری کہ عربی آسمان تقریباً اسی پچاسی فیصد ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں تین مختلف شکل افتیار کرتے ہیں اور انہیں پہچاننے میں ہمیں آسانی ہو جاتی ہے جملے کے سیاق و سباق کی طرف ہمیں غور نہیں کرنا پڑتا لیکن پندرہ بیس فیصد الفاظ وہ ہیں جو تین شکل نہیں بدلتے دو شکلیں بدلتے ہیں مثال کے طور پر مسجد کی جمع ہے مساجدو یہ رفع میں مساجدو استعمالوں کا یعنی ایک پیش آئے گی جب نسب میں جائے گا یعنی آلت مفولی میں جائے گا تو مساجدہ ہو جائے گا اور جب جر میں جائے گا یعنی حالت اضافی میں جائے گا تو مساجدہ ہی رہے گا مساجدی استعمال نہیں ہوتا دو تبدلی سے مراد یہ ہے کہ حالت فائلی کی شکل اس کی الگ ہے یعنی رفع کی شکل الگ ہے البتہ حالت مفولی اور حالت اضافی یعنی نسب اور جر ان دونوں میں شکل ایک ہی ہوتی ہے پھر ہمیں جملے کے کانٹیکس کی طرف پلٹنا پڑتا ہے اس کے حساب سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہاں پر یہ کس سنس میں استعمال ہوا ہے دو استلاحات وہ اسی پچاسی فیصد اسما جو تین شکلیں اختیار کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں مُعرب اور یہ پندرہ بیس فیصد اسما جو دو شکلیں اختیار کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں غیر منصرف یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ استلاحات لکھئی ہوئی ہیں کتاب میں اس وقت سے بھی سمجھ لیں اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ لگے کہ کون سا لفظ مُعرب ہے یعنی وہ تین شکلیں بدلے گا اور کون سا لفظ غیر منصرف ہے یعنی اس کی دو ہی شکلیں تبدیل ہوں گی اصلا تو اس کے کچھ قواعد ہیں کچھ قاعدے ہیں جس کے تحت کوئی لفظ مُعرب کی کیٹیگری سے نکل کے غیر منصرف کی کیٹیگری میں آتا ہے لیکن وہ قواعد کافی آگے کے ہیں کافی آگے سے میرے مراد یہ ہے کہ ہم نے جو تین حصے پڑھنے ہیں اس میں یہ قاعدے نہیں پڑھیں گے اللہ جس کو توفیر دے گا اس کے آگے جب کوئی عربی میں جائے گا تو وہ یہ قاعدے پڑھ لے گا اور پھر اس کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن ہم چونکہ قاعدے نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم اس پرابلم کو کس طرح سالف کریں گے اس کی ایک تو صورت یہ ہے کہ شروع کے دو تین اسباق میں جہاں ہم نے ویکیبلری دیئے یعنی ذکرہ الفاظ دیئے ہوئے ہیں وہاں جب کوئی غیر منصرف لفظ آیا ہے تو ہم نے بریکٹ میں غین بنا دیا ہے تاکہ آپ پہچان جائیں کہ یہ لفظ مورب نہیں ہے غیر منصرف ہے اس کی تبدیلی جو ہوگی وہ دو شکلوں کی ہوگی تین شکلوں کی نہیں ہوگی لیکن دو تین اسباق کے بعد ہم نے یہ غین بنانا چھوڑ دیا ہے اس لئے کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پھر آپ میں وہ سنس ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ آپ قاعدہ جانے بغیر پہچان سکیں اور اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ مورب میں جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ یا تو آخری حرف دو زبر ہوگی سواری دو پیش ہوگی یا دو زبر کے ساتھ علف کا اضافہ ہوگا یا دو زیرے ہوں گی اس کے لئے بھی ایک کمبائن اسطلح ہے جسے ہم کہتے ہیں تنوین اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورب کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخری حرف پر تنوین ہوتی ہے یعنی دو پیش ہوتے ہیں یا دو زبر ہوگی علف کے اضافے کے ساتھ یا دو زیرے ہوں گی تو پہلی پہچان یہ ہے کہ غیر منصری اسما پر تنوین نہیں آتی پیش بھی ایک آئے گا زبر بھی ایک آئے گی اور دوسری سہولت یہ ہے کہ عربی میں زیادہ تر الفاظ جو ہیں غیر منصریف الفاظ وہ عورتوں ملکوں اور شہروں کے نام ہیں جیسے زینبن سوری زینبو زینبن نہیں آئے گا عورت کا نام ہے مکہ تو مکہ شہر کا نام ہے اس پہ تنوین نہیں آئے گی ایک پیش کے ساتھ یہ مکہ تو استعمال ہوگا باکستان باکستانن نہیں استعمال ہوگا ملک کا نام ہے پاکستان کو چونکہ عربی میں پی کی وہ حروف تاجی نہیں ہے اس لئے وہ باکستان سے بولتے ہیں باکستان عورتوں ملکوں اور شہروں کے نام عام طور پر عربی میں غیر منصریف ہوتے ہیں اس میں کیا کوئی کسی علاقے کا نام وہ بھی اسی بھی غیر منصریف میں شامل ہوگا یا صرف شہروں کے نام ہوگا جیسے چھوٹا قصبہ ہوگیا عام طور پر وہ بھی غیر منصریف ہی ہے عام طور پر زور جو ہے وہ عام طور پر ہے لاہورو استثناء مل جائیں گے آپ کو عورتوں کے نام میں وہ ہندن ہندہ جسے ہم کہتے ہیں وہ تنوین سے آتا ہے ایکسپسنس مل جائیں گے لیکن بائی این لارج اور ملکوں کے نام عربی میں غیر منصریف آتے ہیں اس کے بعد کچھ الفاظ مطلب پرسنٹیج تو پوری ہو گئی نا ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ الفاظ جو ہیں وہ مورب ہیں ان پر تنوین آئے گی یعنی دو پیش دو زبر دو زیر پندرہ بیس فیصد الفاظ جو ہیں وہ غیر منصریف ہیں ان پر تنوین نہیں آئے گی ایک پیش ایک زبر لیکن گنتی کے چند الفاظ ہیں جو جسے میں کہتا ہوں گل محمد ہوتے ہیں گل محمد سمجھتے ہیں نا آپ لوگ اردو کا معاورہ ہے زمی جمبت تو جلمت نہ جمبت گل محمد تو وہ گل محمد ہوتے ہیں یعنی وہ ان کی شکل تبدیل نہیں ہوتی چاہے وہ حالت فائلی میں استعمال ہوں مفعولی میں استعمال ہوں یا حالت اضافی میں استعمال ہوں رفع ہو نصب ہو جر ہو شکل ایک ہی رہے گی ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں مبنی جیسے اللذی جو کہ اب یہ حصم ہے لیکن رفع نصب جر میں تینوں حالتوں میں یہ اللذی ہی استعمال ہوگا تل کا یہ بھی مبنی ہے تینوں حالتوں میں تل کا ہی استعمال ہوگا تل کا اس میں اشارہ ہے یہ یہ سب اس میں اس کی قسمیں ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس وقت تو جو ڈیویجن ہے شکلوں کی تبدیلی کے حساب سے وہ ذہن نشین کریں تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی تو اسم کی جو پہچان ہوتی ہے کہ وہ جملے میں کس حالت میں استعمال ہوا ہے فائلی ہے مفہولی ہے یا اضافی ہے رفع ہے نصب ہے یا جر ہے وہ اب ہم دو پڑ چکے ابتداء ایک سے کی تھی دو تک پہنچ گئے اب رفع کی ایک پہچان ہم نے پڑھی دو پیش دوسری پہچان ایک پیش نصب کی ایک پہچان ہم نے پڑھی دو زبر علیف کے اضافے کے ساتھ اور ایک زبر اور جر کی پہچان ہم نے پڑھی دو زیرے اور ایک زبر دو علامتیں ہم نے پڑھ لی ان کا ایک ٹیکنیکل نام ہے جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ ڈیش جو ہے یہ علامت ہے کسی لفظ کے آخری حرف کی تو یہ جو بھی تبدیلی ہے یہ لفظ کے آخری حرف پر ہو رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں احراب احرابی حالت مراد یہ ہوئی کہ کسی لفظ کے آخری حرف کی جو تبدیلی ہے وہ اس کی احرابی حالت ایک لفظ اور ان استعمال کرتے ہیں حرکات یہ کیا ہے آخری حرف سے پہلے جتنی حروف ہیں اس پر جو زیر زبر پیش لگی ہے وہ احراب نہیں کہلائے گی وہ حرکات کہلائیں گی میں ایک لفظ لے لیتا ہوں اور لفظ کے خوبی یہ ہے کہ جس کا وہ نام ہوتا ہے پولیس والے اس کا چالان نہیں کرتے مستن سرن مدد طلب کرنے والا اب یہ دیکھیں آخری حرف پر دو پیش لگی ہوئی ہے یہ اس کا احراب ہے اور باقی یہ زیر ہے یہ علامت سکون ہے یہ پیش ہے یہ بھی زبر ہے علامت سکون ہے یہ سب جو ہیں یہ حرکات ہیں اور اسی لئے عربی میں ان کے نام مختلف ہیں آخری حرف پر دو پیش آئے یا ایک پیش آئے اس کو ہم کہتے ہیں رفا لیکن اس سے پہلے کسی حرف پر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ آخری تنوین آئے گی تو آخری حرف پر آئے گی اس سے پہلے جو دیتنے بھی حرف ہوں گے ان پر تنوین نہیں آسکتی واحد علامت آئے گی تو اس سے پہلے اگر پیش جیسے میم کے اوپر پیش آیا ہے یہ اب رفا نہیں کہلائے گا بلکہ زمہ یہ لکھ لیں اس لئے کہ یہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے حرکات کے جو نام ہیں یہ کتاب میں نہیں لکھے ہوئے ہیں حرکات میں سے آئے اراب تو ہم کہتے ہیں آخری حرف کے اوپر جو علامت ہے اس سے پہلے کہ حروف پر جو علامات ہیں ان کو ہم حرکات کہتے ہیں ان علامات میں اگر پیش آئے گا تو وہ زمہ کہیں گے اس کو ہم رفا نہیں کہیں گے زبر آئے گا تو اسے ہم کہیں گے فتحہ تردیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے زیر آئے گی تو اسے ہم کہیں گے کسرہ اور یہ علامت ہے سکون یہ شد آگے چل کے بتا دیں گا انشاءاللہ چھا جی تو اب جو ہمارا دوسرا چیپٹر تھا اس کا خلاصہ ہم نے سمجھ لیا ہے اس میں بھی اہم جو پوائنٹس ہیں ان کی سمری آپ نوٹ کر لیں تین ہی حالت میں ہوگا چوتھی حالت ممکن نہیں ہے جملے میں تین ہی حالت میں ہوگا چوتھی ممکن نہیں ہے اور وہ حالتیں رفع نصب اور جر جن کی دو علامتیں ہم نے پڑھ لی تیسری اہم بات جو ہم نے پڑھی کہ دو زبر کے ساتھ جو علیف کا اضافہ ہوتا ہے اس قادے کے دو استثناء ہیں وہ دونوں استثناء ہم پڑھ چکے دو زبر کے ساتھ جب علیف کا اضافہ ہوتا ہے تو اس قادے کے دو استثناء ہیں نیکسٹ یہ کہ جو اسم تینوں حالتوں میں مختلف شکل اختیار کرے اسے ہم مورب کہتے ہیں تینوں حالتوں میں مختلف شکل اختیار کرے اسے ہم مورب کہتے ہیں اور جو اسم دو شکلیں اختیار کرتا ہے اسے غیر منصرف کہتے ہیں غیر منصرف پہ تنوین نہیں آئے گی یہ ایک اہم بات ہے اس کے پہچاننے کا آسان ذریعہ بھی ہے غیر منصرف پہ تنوین نہیں آئے گی عورتوں شہروں اور ملکوں کے نام بلوموم غیر منصرف ہوتے ہیں اے راب اور حرکات کا فرق سمجھائے ہم نے اور تو ملکوں کے نام بلوم غیر منصرف ہوتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں اے راب اور حرکات کا فرق سمجھائے ہم نے یہ سمری اس لئے دکھوارا ہوں کہ ہر چیپٹر کے ساتھ اگر یہ سمری نوٹ کر کے آپ رکھ لیں اپنی کتاب کے ساتھ تو ریکیپچولیٹ کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے اب تھوڑی سی مشک کرنی ہے ہم نے اچھا اب ہم کریکشن کر لیں کریکشن کرنے کے سلسلے میں میں ایک مشورہ دیتا ہوں چونکہ مفت ہوتا ہے مشورہ جس لئے لوگ زیادہ تر لوگ مانتے نہیں ہیں بہرحال میرا کام ہے مشورہ دینا ایک لال قلم رکھیں اور مشک کی کریکشن کرتے وقت جہاں آپ کو اپنی غلطی نظر آئے اس کو آپ لال نشان لگا کے اور اس کا کریکشن لکھیں تاکہ غلطی دور سے نظر آ جائے اور وہ پھر ذہن نشین ہو جائے گی اور اس کے عیادہ کا امکان جو ہے وہ کم ہو جائے گا چلیں ہم یہ الفاظ جو ہیں وہ اوپر سے نیچے چلیں گے ورٹیکل چلیں گے ہوریزنٹل نہیں چلیں گے سوابن سوابن علف کا اضافہ ہوگا سوابن نفسن نفسن میں علف کا اضافہ ہوگا نفسن میں علف کا اضافہ ہوگا اور پھر نفسن نفسن میں تو پھر نفسن نہیں امرانو اب دیکھیں پہلی پہچان یہ ہے کہ امرانو کی آخری عرف نون ہے اس پر تنوین نہیں ہے ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ غیر منصریف ہے پھر بھی آگے غین بنا ہوا ہے تو اس کی دو شکلیں بنیں گی امرانو امرانا امرانا جر میں بھی یہ امرانہ رہے گا پیش پیش آہو ہے کس کا اضافہ جی علف کا اضافہ دیکھیں علف کا اضافہ دو زبر کے ساتھ ہے اس پر ایک زبر آ رہی ہے لیکن علف کا اضافہ نہیں ہوگا علف کا نہیں ہوگا جی میں کہہ رہا ہوں کہ علف کا اضافہ ہوتا ہے دو زبر میں جب ایک زبر ہوگی تو اس میں علف کا اضافہ آئی نہیں شرسے وہ ایکسپشن میں ہوگا وہ ہم آگے پڑھیں گے قیدہ یہ ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سیعتن ابھی دیکھیں آخر میں گولتے آ رہی ہے یہ ہم نے استثناء پڑھا تھا کہ اس میں نصب میں علف کا اضافہ نہیں ہوگا اس لئے سیعتن سے یہ ہوگا سیعتن علف کے بغیر اور پھر سیعتن مسلمن مسلمن علف کا اضافہ ہوگا مسلمن اللتی کے آگے مبنی بنا ہوا ہے اس لئے تینوں حالتوں میں یہ اللتی 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 لکھا جائے گا ما ان آخری حرف حمزہ ہے اور اس سے پہلے علف آ رہا ہے یہ بھی دوسرا استثناء ہے اس لئے ما ان سے جب یہ ما ان ہوگا تو علف کا اضافہ نہیں ہوگا ما ان اس طرح لکھا جائے گا علف کے اضافے کے بغیر ما ان بابن بابن یہاں علف کا اضافہ ہوگا اور بابن مروہتن یہ پھر گولتے آگئے استثناء یاد کریں اس لئے نسب میں یہ مروہتن لکھا جائے گا علف کے اضافے کے بغیر اور مروہتن مساجد یہ غیر منصرف تنوین نہیں آئی اس لئے نسب میں مساجدہ اور جر میں بھی مساجدہ مکتبن مکتبن علف کے اضافے کے ساتھ اور مکتبن ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی یہ مبنی ہے تینوں حالتوں میں شکل ایک ہی رہے گی یوسف یہ غیر منصرف ہے تنوین نہیں ہے آخری حرف پر یوسف اچھا جدارن 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 بس طرح جدارن جدارن یوسف 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 شمس یوسف 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 اور یوسف جر میں بھی ایک زبر رہے گی نہیں دیکھیں ایک منٹ یہ بات ذہن نشن کر رہے ہیں میں نے ابھی بھی کہا تھا جب دو زبر آتی ہے تب علف کا اضافہ ہوتا ہے اللہ یہ کہ اس کا کوئی استثناء آ جائے لیکن جب ایک زبر آتی ہے تو کسی شکل میں بھی علف کا اضافہ نہیں کرنا یہ بات پکڑ لیں ایک زبر میں علف کا اضافہ خیدہ ہی نہیں شمسن شمسن علف کا اضافہ کے ساتھ شمسن مدینتن یہ پھر گولتے آگئی ہے اس لئے مدینتن علف کے بغیر شمسن مدینتن گولتے ہیں اس لئے مدینتن دو زبر تو آئے گی علف نہیں آئے گا اور مدینتن کورسیون نا تیہے کہاں سے لیا جائے کورسیان اس طرح لکھا جائے گا کورسیان اور کورسیین تمارن تمارن اس میں علف کا اضافہ ہوگا تمارن ہاں ہوئی اب آپ کا ہومورک کیا ہے میں نے کہا تھا ہومورک کم ہو جائے گا الفاظ کے معنی یاد کرنا بہت ضروری ہے یہ میں پہلے دن آپ کو وارن کر رہا ہوں اس لئے کہ اگلے سبق میں یہاں پہ جو ہم الفاظ دے چکے معنی آپ کو دے چکے وہاں تو زخیرے الفاظ میں ہم ریپیٹ نہیں کریں گے لیکن جو ہم مشقے دیں گے آپ کو ان میں یہ الفاظ ریپیٹ ہوں گے تو اگر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ سبق بائی سبق الفاظ کے معنی یاد نہیں کیے تو آگے چل کے آپ کے لئے پرابلم کریٹ ہوگی مشق کرتے وقت آپ کو قائدہ سمجھ میں آگیا ہے قائدہ آپ کو یاد ہے قائدے کا آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں لیکن لفظ کے معنی نہیں مالو کیسے کریں گے اس قائدے کے اپلیکیشن خیلہ میں تو نہیں ہوگا اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کے معنی یاد کرنا اور اگر ممکن ہوتا تو آپ کی جگہ میں کر لیتا یاد لیکن یہ تو بہرحال آپ ہی نے یاد کرنا ہے جو جتنا زیادہ یاد کرے گا آگے چل کے اتنا زیادہ سکی رہے گا اور اس میں دو چیزیں ہیں کوئی مشق میں نے آپ کو گھر سے کر کے لانے کے لیے دی اس میں کسی لفظ کے معنی آپ کو نہیں آ رہے ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہے کہ پچھلے کسی سبق میں پڑھا تھا تو آپ صفحے پلٹ کے وہ لفظ نکال کے تلاش کر کے مشق کر لیں گے صرف یہ ہے کہ ٹائمز ہیں ہوگا آپ کو لیکن یہاں جب ہم آپ کو ٹیسٹ دیں گے تو اس وقت تو ہم آپ کو کتاب کھولنی کے جدات نہیں دیں گے تو اور یہ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ کچھ اور یہ عجیب بات ہے جو طلبہ زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ زیادہ لا پرواہ بھی ہوتے ہیں تو وہ ذہین طلبہ جو لا پرواہ ہوتے ہیں وہ قائدہ سمجھ میں آگیا ان کے قائدہ یاد بھی ہے قائدے کے اپلیکیشن بھی کر سکتے ہیں لیکن ویکیبلری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹیسٹ میں ان کے نمبر کٹتے ہیں تو اس لئے اب یہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا آج پہلے دن میں نے آپ کو سمجھا دی آئے کہ اسباق کے جو ذخیرے الفاظ ہیں ان کے معنی ساتھ ساتھ یاد کرتے چلیں تو پھر انشاءاللہ آگے آپ کو پرابلم نہیں آئے گی چلیں جی انشاءاللہ باقی اب کل جی بیس نمبر